اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے ایک ایسا چینل دکھانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سٹار آف ہیپینس آپ یوٹیوب کے سرچ بار میں لکھیں گے سٹار آف ہیپینس تو یہ آپ کے سامنے یہ چینل آ جائے گا یہ ان بھائی کی تصویر لگی ہوئی ہے یہ بہت ہی زبردست چینل ہے یہ دراصل بھائی وی لاؤگر ہیں اور یہ ان کو کھانے پکانے کا بھی بڑا شوق ہے اور یہ ڈیفرنٹ ویڈیوز آپ کو دکھائیں گے اپنے چینل پر تو میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ ان کی ویڈیوز میں خاصیت کیا ہے بہت اچھی ویڈیوز بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈرائنگ انہوں نے بنا کر دکھائی ہے یہ یہاں پہ چکن کڑائی بنا رہے ہیں اور یہ آپ کو سیار کروا رہے ہیں ٹھیک ہے آوٹنگ کر رہے ہیں اور یہ ڈیفرنٹ انہوں نے نا ڈیفرنٹ شہروں میں جا کر یہ وی لاؤگ بناتے ہیں اور آپ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں اگر آپ کہیں جانا چاہیں تو یہ یہاں پہ گائیڈ بھی کرتے ہیں تو یہ ان کی ویڈیوز ہیں ڈیفرنٹ آپ سے ہم یہی ریکویسٹ کریں گے جی آر وائی کے جی آر وائی ٹی وی کے توسط سے کہ آپ ان کے چینل کو یہاں پر سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کرنا ہے آپ نے اور ساتھ ہی یہاں پہ بیل پہ کلک کریں گے تو تمام آل نوٹیفکیشن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تاکہ جو بھی یہ ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو نوٹیفکیشن کے تھروں مل جائے اگر آپ کو یوٹیوب کے سرچ بار میں جا کر آپ کو مشکل ہو ان کا چینل سرچ کرنے میں تو ہم ان کا جو ہے چینل کا لنک جو ہے وہ ویڈیو کی جو فرسٹ کمنٹ ہے اس میں ہم پن کر دیں گے تاکہ آپ وہاں پہ کلک کریں ایک کلک کر کے آپ ڈیریکٹلی ان کے چینل پر پہنچ جائیں گے اگر آپ اس کو ایک بار ویزٹ کریں تو آپ کو بہت مزا آئے گا یہ دیکھیں یہ منفرد منفرد انہوں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے پاکستان میں یہ دیکھیں یہ دیکھا ہوا ہے پاکستان میں موجود ایک تاریخی جگہ کھنڈا جس کا نام ہے اس کو دیکھیں ویڈیو کو بڑا مزا آئے گا یہ آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے تفریحی مقام آپ کو دکھائے جا رہے ہیں اس میں ٹھیک ہے اور یہ ناران کا گان کی سہر آپ کو بتا رہیں گے تو آپ یہ جو ہے یہاں پر مزے مزے کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگ سے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے جی آر وائی ٹی وی کے توسط سے کہ ان کے چینل کا ضرور سبسکرائب کر لیجئے بارش تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور بجلی کے چمکنے گزجنے سے آئیشہ کو بہت ڈر لگ رہا تھا آفیس میں ہی تھی چھٹی کا ٹائم ہو گیا تھا آفیس کے دروازے پہ کھڑی ہو کر بارش کو برستے دیکھ رہی تھی گھڑی کی طرف دیکھا ایک گھنڈا گزر گیا ہے ابھی تک رکشے والے انکل صاحب بھی نہیں آئے موبائل پہ رنگ بجنے لگی جلدی سے بیک سے موبائل نکالا امی کا فون تھا جی اممہ ماں پریشانے میں بولی آئیشہ کہاں رہ گئی ہو شام ہونے والی ہے ابھی تک گھر نہیں پہنچی آئیشہ اتمنان سے بولی اممہ بارش بہت تیز ہو رہی ہے ابھی تک رکشے والے انکل بھی نہیں آئے اتنے میں رکشے والا آ گیا اس نے ہارن بجایا آئیشہ اممہ رکشہ آ گیا ہے میں بس اب تیس منٹ تک گھر پہنچتی ہوں اممہ دعا دینے لگی اللہ خیر خیریت رکھے میری بچی انکل صاحب آپ کہاں رہ گئے تھے پچھلے ایک گھنٹے سے انتظار کر رہی ہیں آپ کا آپ کا نمبر بھی بند آ رہا ہے انکل آہستہ سے بولے بیٹی میں گھر چلا گیا تھا اور معافی چاہتا ہوں آئیشہ مسکرانے لگی ارے انکل بیٹیوں سے معافی نہیں مانگتے بس دعائیں دیتے ہیں بیٹیوں کو اتنی تیز بارش یہ خوبصورت سا موسم ہر طرف ٹپ ٹپ کرتا ہوا پانی بزار سے گزرتے ہوئے انکل سے کہنے لگی انکل کسی چکن والی دکان کے سامنے رکشہ روکیے گا ذرا اممہ کو فون کیا اممہ چاول بگو دے میں چکن لے کر آ رہی ہوں آج بریانی کھانے کا بہت مند کر رہا ہے اممہ مسکرائی میری چاندنی گر آ جاؤ میں نے بریانی ہی بنائی ہوئی ہے آئیشہ مسکرانے لگی رکشہ گر کے سامنے رکا انکل جانے لگے آئیشہ نے پیار سے کہا انکل کھانا کھا کر جائیں انکل مسکرائے سر پہ ہاتھ رکھا بیٹی نہیں اندیرہ پھیل جائے گا موسم بھی بہت خراب ہے آئیشہ نے رکنے کا اشارہ کیا جلدی سے ایک برطن میں کچھ بریانی پیک کی رکشے والے انکل کو دی انکل گر جا کر کھا لیجئے گا اپنا خیال رکھیں انکل اللہ حافظ آئیشہ بہت ہی اچھی لڑکی تھی اس کی زندگی کا مقصد صرف پیار بانڈنا تھا صرف پیار عجیب تھی کبھی کوئی بہت دکھ بھی دیتا تو مسکراتی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اس کے چہرے پہ کبھی دکھ درد اداسی کی ایک جلک بھی نہ دکھائی دی تھی وہ ہر حال میں خوش رہا کرتی تھی محبت کی باتیں محبت ہی محبت تھی اس کے جسم و جامے بریانی کی پلیٹ ایک سامنے پڑی ہوئی تھی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی کھڑکی کول رکھی تھی برستی بارش کی آواز ساف سنائی دے رہی تھی کھڑکی کے شیشے پہ او سی بنی ہوئی تھی بجلی کی چمک سے کچھ خوف بھی آتا تھا کسی محبت زادے ناول کی کچھ لائنز پڑ رہی تھی ایک لڑکی جس کا رنگ کالا سا تھا وہ اتنی پیاری بھی ناتیس سب کہتے تھے اس سے کون شادی کرے گا بدصورت سی ہے لیکن وہ بہت خوش تھی کیونکہ وہ جانتی تھی اسے اللہ نے پرفیکٹ بنایا ہے وہ کالی سی لڑکی جب بہت سے لوگ اسے بدصورت ہونے پہ ریجیکٹ کر گئے پھر زندگی میں ایک شہزادہ آیا رنگ اس لڑکے کا بھی کالا سا تھا لیکن وہ دل کا سفید تھا اس لڑکی کو اپنی ہمسفر بنا کر سینے سے لگا لیا کالی سی لڑکی کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا میری جان مجھے بہت سے کزن نے کہا تھا اتنی بدصورت سی ہے نہ کرو شادی اس سے لیکن دل کہتا تھا شہری کی خوبصورتی ایک دن ڈھل جائے گی جب جوانی ختم ہو جائے گی جب دن شباب کے مر جائیں گے جب حسن خاک ہوگا جب گورا لنگ جوریاں میں بدل جائے گا پھر کیا میری محبت خوبصورتی ختم ہوتے ہی ہوتے ختم ہو جائے گی لیکن میں سیرے سے محبت کر رہا ہوں بید بوڑی ہو جائیں جب اولاد بھی بہت سمجھنے لگے پھر ایک دوسری کا سہارا بن جائیں تم میرے میں تمہاری لیے آہ بھروں ناول پڑتے ہوئے دل میں عجیب سا سکون تھا آئیشہ کے کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے نہ محبت کا بھلا وہ کون بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو جگڑتے ہیں جو ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں بارش بہت تیز برس رہی تھی آئیشہ کچن میں گئی دیکھا بابا چائے بنا رہے تھے آئیشہ بابا سے مخاطب ہو کر ہوئی کیوں بابا جان لگتا ہے آپ کی بیگم صاحبہ نے حکم جاری کیا ہے بابا مسکرائے نہیں بیٹا تمہاری ماں کا سردرد کر رہا تھا اس لیے میں سوچا خود چائے بنا لیتا ہوں آئیشہ بابا سے کہنے لگی تو آپ مجھے کہہ دیتے میں بنا دیتی چائے بابا پیار سے بولے نہیں بیٹا مجھے اپنے ہاتھ کی بنی چائے بہت پسند ہے آئیشہ دیکھ رہی تھی بابا جان کتنے اچھے ہیں نا کتنا خیال رکھتے ہیں سب کا اممہ کو تھوڑا سا سردرد بھی ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں ایسی ہی تو محبت چاہتی تھی آئیشہ سے بلکل خاموش خاموشی اچھی لگتی تھی یہاں لہجے تلق ہو جائیں وہاں اس کا دم گھٹنے لگتا تھا وہ سب سے کہا کرتی تھی یہ زندگی اس کا کیا مان کرنا یہ سانسوں سفر بہت دگا باز ہے خدا جانے یہ کب کہاں کس مور پہ ختم ہو جائے ہم کیوں لڑتے جگرتے ہیں ہم کیوں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو دکھ دیتے ہیں آئیشہ چاہتی تھی بس ہر دل پیار کرے ہر ہون مسکراتا رہے ہر آنکھ دکھ کے آنسوں سے ناواقف رہے دوسرے دن آفیس گئی اپنے کیبن میں بیٹھی تھی کہ منیب چائے کا کپ لیے حاضر ہو گیا منیب وہ تھا جو پچھلے آٹھ ماہ سے آئیشہ کو پیار کا اظہار کر رہا تھا لیکن آئیشہ ہر بار انکار کر دیتی آئیشہ مسکرانے لگی قسم سے منیب انسان کو اتنا بھی ڈیٹ نہیں ہونا چاہیے منیب چاہے جتنی مرضی پلاؤ مجھے چاہے مجھے دودھ پتی پلاتے رہو میں نے پھر بھی تم سے شادی نہیں کرنی منیب مسکرائے ہائے کتنی ظالم ہو خود کہتی ہو انسان کو محبت کرنی چاہیے اور خود دیکھو نہیں کرتی آئیشہ چائے کا سپ لیتے ہوئے منیب میاں میں نے محبت کا کہا ضرور ہے لیکن کیا محبت کرنے کے لیے میں ہی ملی ہوں تم کو اللو کہیں کہا آئیشہ مزاک کر رہی تھی منیب پاس بیٹھا آئیشہ کی طرف دیکھ کر بولا آئیشہ میں بہت پیار کرتا ہوں یار آپ سے جانتی ہو میں چاہ کر بھی تم سے دور نہیں ہو سکتا اب آئیشہ میں نے محبت کرنا آپ سے سیکھا ہے آپ سے سیکھا ہے نفرت کو مٹانا آپ سے سیکھا ہے کسی کی مسکراہت بننا تم سے سیکھے کوئی پیار ہوتا ہے کیا رسمیں ہوتی ہیں کیا عشق ہوتا ہے کیا عشق آئیشہ کسی نہ کسی سے تو شادی کرو گی پھر میں ہی ہم سفر کیوں نہیں بن جاتی میری آئیشہ ہنسنے لگی واہ باگر بلے مجھے فلمی ڈائلوگ سنا کر ایموشنل بلیک میل کرتا ہے پاگل شادی ماں باپ کی مرضی سے کرنی چاہیے یوں خود رشتے بنا کر نہیں محبتیں کی جاتی ہیں منیب سوالیاں نظروں سے کیا مطلب آئیشہ مسکرائی منیب اگر آپ میرے ہم سفر ہے نہ تو میری ہاں یا انکار کچھ معنی نہیں رکھتا ہم ایک ہو ہی جائیں گے اور ہاں اپنے امی ابو کو ہمارے گھر بیجنا منیب چونگ گیا اوے ہوئے میری بلو رانی مان گئی آئیشہ شرماتے ہوئے بولی بس بس اب چائے میں آج ویسے بھی شگر زیادہ ڈالی تھی تم نے منیب بہت پیار کرتا تھا آئیشہ سے اور آئیشہ بھی کہیں نہ کہیں چاہنے لگی تھی منیب کو آفیس سے چھٹی ہوئی رکشے والے انکل آگا صاحب رو رہے تھے آئیشہ نے پوچھا آفیس انکل کیا ہوا اللہ سب خیار کرے آگا انکل آنسو شباتے ہوئے مسکرانے لگے ارے کچھ نہیں بیٹی بس کوئی گزرا وقت یاد آ گیا آئیشہ نے آگا انکل کے کندے پہ ہاتھ رکھا آگا انکل بابا سے بھی زیادہ میں آپ کو جانتی ہوں سکول چھوڑنے سے لے کر آفیس چھوڑنے تک آپ کے ساتھ سفر کیا میں آپ کو کبھی روتے نہیں دیکھا آگا انکل آپ کی بیٹی سی ہوں آپ اپنی بیٹی کو بتائیں کیا ہوا آگا انکل نے آنسو صاف کی میری بیٹی آسمہ اپنے شہر سے جگڑا کر آئی ہے وہ کہتی ہے اب طلاق لینی ہے اس سے میں چاہتا ہوں اس کا گھر بس جائے اب میں بوڑا ہو چکا ہوں میں اب بوجھ نہیں اٹھا سکتا میرے بیٹے بھی لا پرواہ ہیں بس آسمہ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں آئیشہ پیار سے بولی لو جی انکل بس اتنی سی بات آسمہ اپنے گھر بسا لے گی آپ پریشان نہ ہو آپ گھر جائیں میں کل آسمہ سے بات کروں گی دوسرے دن آئیشہ آسمہ کے شہر کے باز گئی آسمہ کے شہر کی برگر پیزا کی شاب تھی آئیشہ نے سلام کیا آسمہ کے شہر الطاف سے کہنے لگی بھائی جان مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے الطاف سوالیہ انداز میں لیکن آپ کون آئیشہ پیار سے بولی میں آسمہ کی دوست ہوں الطاف نے آفس میں بلایا وہاں بیٹھ گئے دو چائے مگوالی آئیشہ الطاف کی جانب دیکھ کر بولی بھائی جان مجھے معاف کرنا میں ایسے ہی یہاں آگئی بھائی جان میں نہیں جانتی آپ دونوں میں ایسا کیا ہوا کہ آسمہ طلاق لینا چاہتی تھی لیکن الطاف بھائی میں اتنا جانتی ہوں جو کچھ بھی ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے آسمہ آپ کا لباس ہے آپ اس کا آسمہ بیوی ہے آپ کی اور آپ اس کے مزاجدی خدا الطاف غصے سے کہنے لگا میں نے اس کی ہر ڈیمان پوری کی ہے جدا ہو جاؤں الگ رہیں آپ بتائیں بڑھاپے میں ان کو کس کے پاس چھوڑ کر رہوں الگ آئیشہ پیار سے بولی بھائی یہ تو غلط بات ہے آسمہ کی بھائی میں بات کروں گی اس سے آپ شام کو آسمہ کو لینے آ جائیں پلیس سب شکوے مٹا دیں سب شکایتیں جلا دیں محبت کریں کہ یہ زندگی محبت کی امانت ہے ہم نفرتیں پھلا کر امانت میں کھیانت کرتے ہیں آسمہ کے باز بیٹھی تھی آسمہ میری بہن زندگی ہے ہی کتنی سی چند ورک ہوتے ہیں ہوتے ہی اس کتاب میں پھر نہ جانے کب آخری لائن کتم ہو جاتی ہے اس کتاب کی اور ہمارا وجود تھنڈا ہو جاتا ہے ہم ہمیشہ کیلئے اس جہاں سے کوچ کر جاتے ہیں آسمہ میری بہن آپ کے بابا بوڑے ہو چکے ہیں وہ اب سکون چاہتے ہیں وہ رکچہ چلاتے ہیں اب تھک گئے ہیں جانتی ہو کل تمہاری وجہ سے وہ بہت رو رہے تھے جاؤ آسمہ اپنے گھر واپس چلی جاؤ سات سوسر کو ماں باپ بنا لو وہ برا کہہ بھی دیں تو خاموش رہنا اپنے شہر کی خوشی میں اپنی خوشی لیکھ دیں محبت کرو محبت بانڈو زندگی تو ایک پیار کا نگمہ ہے اس میں رونا دونا آہیں برنا تڑپنا تڑپانا یہ سب چھوڑ کر خوش رہنا شروع کر دو آسمہ مجازی خدا ہے تمہارا اس کی سانس میں سانس لونا اس کا ہاتھ تھام کر تھنڈی ہوا کو محسوس کرو شبنم کی ہر بوند کی تھندک کو دل میں اتارو برستی بارش میں ساتھ بگو سوچو نا الطاف کی زندگی ہی چند سال ہو تو آسمہ تڑپ گئی اللہ نہ کرے کبھی ان کو کچھ ہو آئیشہ آمین کہتے ہوئے بولی ساتھ گزرے ہوئے پیارے لمحات یاد کرو آسمہ سکون ہی سکون ملے گا ہاتھ تھام لے گی اس کے ماں باپ کو بھی قبول کرے گی تم بچھڑ کر پھر کیسے خوش رہو گی پاگل یہ زندگی لڑنے جگرنے کے لیے نہیں بس محبتیں پہ جیتے رہو اور محبت پہ قتم ہو جاؤ اتنے میں الطاف آیا آسمہ نظریں جکائے محبت سے کانوں کو ہاتھ لگا کر سوری کرنے لگی الطاف کا ہاتھ تھام کر واپس اپنی خوشیوں میں لوڑ گئی دل کو بہت سکون سا تھا آج کچھ نفرت کم کی تھی اس نے آج دنیا سے کسی کو دکھ سے بچایا تھا کچھ دن گزرے منیب کے امی ابو رشتہ پوچھنے آگئے پتہ چلا دونوں ایک ہی ساتھ ہی نوکری کرتے ہیں سب نے کہا چلو بچے راضی ہیں خوش ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہمیشہ ہمیں آئیشہ منیب کی دلہن بن گئی بہت خوش تھی پہلی رات تھی منیب بہت خوش تھا آئیشہ دیکھ لو آخر جیت گئی نہ میری محبت آئیشہ نے ہاتھ چمہ ہاں منیب محبت ہی میشہ جیت تھی جتنی چاہیے منیب گود میں سرک کر پوچھنے لگا اچھا ہم سفر کیسا ہونا چاہیے آئیشہ ماتھے پہ بوسہ کیا ہم سفر منیب میں آپ کے لئے صبح صبح گرمہ گرم پراتھے بنایا کروں گی پھر آپ کو آفیس کے لئے تیار کروں گی میری جان پھر آپ کو دن میں بیسو فون کروں گی آپ کے بنا اداس ہو جایا کروں گی اور پتہ کیا آپ ایسے ہم سفر بننا کہ مجھے باہر گمانے لے جایا کرنا پھر کسی ریڈی والی کے پاس کھڑے ہو کر گول گپے کھایا کریں گے میں آپ کو کال کیا کروں گی آپ میرے لئے گر آتے ہوئے برگر لے کر آنا ہمارے بیبی بھی ہو جائیں گے زندگی جنت سی گزرے گی مونیب بہت پیار دوں گی آپ کو اگر ضرورت بڑی تو آپ کے لئے مر بھی جاؤں گی مونیب ایک بات اس بار آئیشہ کا رہجہ بے بس تھا مجھے کبھی نہ گالی دینا نہ کبھی تک جہیز کے تانے دینا میں ایک وقت کی روٹی کھا کر بھی آپ کے ساتھ بہت کچھ رہوں گی دن گزرتے گئے پانچ ماہ گزر گئے لہجے چانک بدلنے لگے مونیب کہنے لگا میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے اپنے ابو سے پانچ لاکھ لے کر دو آئیشہ ہنسنے لگی کھانا بنا رہی تھی ارے مونیب مذاب کی بھی ہوئی حد ہوتی ہے بابا کے پاس پانچ لاکھ ہوتے تو اپنے دل کا آپریشن نہ کروارے تھے مونیب غصے میں بولا آئیشہ میں مذاب نہیں کر رہا اپنے بابا سے مجھے پانچ لاکھ لے کر دو آئیشہ کی ساس بھی تانے دینے لگی باب کے گھر سے لے کر ہی کیا آئی ہو نہ بیڈ دیا نہ فریج نہ سکوٹر وہ دیکھو میری دوسری بہو اس کے ماں باب نے اپنی بیٹی کو کار دی ہے ایک تیرا باب چار کرسیاں دے کر جان چھڑوائی آئیشہ ساس سے پیار سے کہنے لگی خالا جان آپ کیوں اتنی ترق باتیں کر رہی ہیں مونیب نے کہا تھا مجھے کچھ نہیں چاہیے آئیشہ کی خوشبار زندگی ہر نئے سورج کے ساتھ دردناک ہونے لگی مونیب کی اب جاب بھی نہ رہی تھی کسی وجہ سے آفیس سے نکال دیا گیا تھا مونیب کو آئیشہ پاس بیٹھی پیار سے کہنے لگی مونیب اللہ پاک سب بہتر کرے گا نا میری جان میں آپ کے ساتھ ہو نا مونیب چلا کر بولا خاک ساتھ ہو اپنے باپ سے پیسے تو لیے نہیں جا رہے تم سے آئیشہ مسکرانے لگی ہائی اللہ مونیب میرے سونے کہا تو ہے نا پریشان نہ ہو آپ اچھا میری بات سنیں اپنے جم کے اتارے نوزبن اتاری ایک کنگن بندیا سب کچھ مونیب کی ہاتھ پہ رکھا مونیب یہ لو یہ سارا سونا بیش دو چار لگ تک کا ہوگا آپ پریشان نہ ہوا کریں مونیب خاموش ہو گیا آئیشہ نے مونیب کے ماتے پہ بوسا کیا میرے شہزادے تم اداس اچھے نہیں لگتے کھالا بھی نہ آج میری امی ابو کو گالیاں دے رہی تھی مسکرانے لگی قسم سے مونیب میرا دم گڑتا ہے ان سب باتوں سے مونیب اٹھ کر باہر چلا گیا آئیشہ نے مونیب کا پسندیدہ آلو کیمہ بنایا تھا مونیب خوش ہو کر کھانے لگا آئیشہ شرارت کرتے ہوئے بولی جان مونیب کی واہوں میں چھپ گئی مونیب آج بھابی نے مجھے کہا ہے میری واشنگ مشین میں کپڑے نہ دھونا بھلا میرے ایک سور سے کیا ہو جانا ہے مونیب غصے سے بولا تو تم لے کر آتی جہیز میں ٹھیک تو کہتی ہے بابی آئیشہ جو تکلیف ہوئی آئیشہ کو جو تکلیف ہوئی مونیب کے اس لیجے سے مونیب آپ تو ایسے نہیں تھے کبھی بھی میری جان آپ تو پیار کی باتیں کرتے تھے نا مونیب سختہجے میں بولا ہاں پاگل ہو گیا تھا میں اچھا بلا چاچو کی بیٹی کا رشتہ آیا تھا وہ لوگ جہیز میں زمین جائداد بھی دے رہے تھے قسمت خراب تھی تم پلے پڑ گئی آئیشہ تلپ اٹھی مونیب میری جان کیا ہو گیا ہے سب کچھ پیسہ ہی تو نہیں ہوتا نا آپ تو ہر بدلتے دن کے ساتھ تلک ہوتے جا رہے ہیں ہو کچھ دن گزرنے کے بعد مونیب اور اس کے بڑے بھائی میں جگڑا ہو گیا دونوں بھائی میں بیٹرڑائی ہوئی وہ گھر جس میں رہ رہے تھے بڑے بھائی کے نام تھا بھائی نے دکے دے کر گھر سے نکال دیا جا اپنی بی بی کو بھی لے اور نکل یہاں سے تماشا بنا رکھا ہے مونیب چھپ ہو گیا یہ سب کیا ہو رہا ہے آئیشہ جتنا سکون چاہتی تھی اتنے ہی حالات خراب ہو رہے تھے مونیب آئیشہ کے ساتھ گیا آئیشہ کے بابا کا ایک دوسرا گھر تھا جو نیا بنایا تھا وہ خالی تھا مونیب وہاں رہنے لگا دل میں لالچ پڑھنے لگا ایک دن مونیب کہنے لگا آئیشہ اپنے باپ سے کہو یہ گھر میرے نام کر دے آئیشہ مسکرانے لگی مونیب میری جان یہ گھر تو بابا نے بھائی کے لیے بنایا ہے ہم اپنا نیا گھر بنائیں گے آپ کو اچھی سی جاب دون دیں میں بھی جاب کروں گی مل کے ایک دوسرے کا سہارہ بن جائیں گے ان دنوں مونیب کی دوستی ایک دوسری نڑکی سے ہو گئی مونیب اب آئیشہ سے جان چھڑانا چاہتا تھا مونیب کی دوست کہنے لگی مونیب کوشش کرو آئیشہ کا باب وہ گر تمہارے نام کروا دے کسی طرح آئیشہ بھی جاب کرنے لگی رات کو تھکی ہاری گر آئی تو مونیب گالیاں دینے لگا تم کو تو آفیس سے چار بجے چھٹی ہو جاتی ہے نا ابھی ساتھ ہو رہے ہیں کہاں تھی کھانا تیرے باپ نے بنانا ہے آئیشہ آئیشہ سے بولی کام بہت زیادہ تھا آفیس میں کسی بات پہ دونوں میں جگڑا ہو گیا مونیب نے بہت مارا آئیشہ کو آئیشہ کا گلہ دبا دیا سانس رکنے لگی جب مونیب نے محسوس کیا آئیشہ مر جائے گی چھوڑ دیا آئیشہ زمین پر گر گئی مونیب اپنی گھر پراند کے پاس چلا گیا آئیشہ کے چہرے پر زکونگ نشان تھے آئیشہ روتے ہوئے بابا کے گھر گئی ماں نے دیکھا میری جان یہ کیا ہوا آئیشہ رونے لگی امی تھک گئی ہوں میں مونیب بہت ٹارچر کرتا ہے میں رشتہ نباتے نباتے اب تھک گئی ہوں وہ بس چاہتا ہے وہ گر اس کے نام کروا دیں بابا نے ماتھے پہ بوسا کیا بیٹی کوئی بات نہیں دے بیٹی کوئی بات نہیں دے دیتے ہیں گر اسے آئیشہ کچھ دن گزرے مونیب کو کال کی میرے سونے بہت یاد آ رہے ہو حال بھی نہیں پوچھا میرا مونیب آ جاؤنا واپس قسم سے روز مار لیا کرنا مجھے بس یوں اب رسوا نہ کرو میرے مجازی خدا ہو آپ پاگل یہ چھوٹی سی زندگی ہے بھلا کیوں اتنا تعلق ہونا مونیب غصے سے بولا اپنے باپ سے کہو پہلے گر میرے نام کرے آئیشہ اداسی میں بولی تھک گئی ہوں میری جان اب جی چاہتا ہے مر جاؤں انسان کتنا مطلب برست ہوتا ہے نا مونیب تم کو میرا رونا دکھائی نہیں دیتا بس گر کی بات کرتے ہو مونیب خودکشی کرلوں گی مونیب تنز کرتے ہوئے بولا ہاں مجھے بھی ویڈیو سینڈ کر دینا خودکشی کی آئیشہ مسکرائی آئی لاب یو کوجے بندر فون بند کی ہو گیا بابا رات کو رو رہے تھے گر مونیب کو دے دیا تو خود کہاں جائیں گے یہ گر بیچ کر ہی تو وہ گر بنایا ہے آئیشہ سب سن رہی تھی خاموش ہو گئی اپنا فیورٹ ناول نکالا جس میں ایک لڑکا کالی سی لڑکی سے کہتا ہے جب ہم بوڑے ہو جائیں گے پھر بھی ہماری محبت ایسے ہی شہداب رہے گی ناول کو ایک رات میں سارا پڑھ دیا فجر کی نماز پڑی بابا کو ناشتہ بنا کر دیا امی مجھے گود میں لیڑنے دینا امی مسکرانے لگی باولی ہو گئی ہو کیا چل آجا لیڑ جاؤ امی کی گود میں لیڑ کر کہنے لگی امی میں جگڑوں جگڑوں سے نفرت کرنے والی حاصل لوگوں سے کتنا دوڑتی تھی نا سب کچھ سمجھاتی تھی پیار کرنا سکھاتی تھی ہمیشہ محبت کی بات کرتی ہر کسی سے پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں آنکھوں میں آسو تھے امی کے دونوں ہاتھ چم لیے اور امی مجھے معاف کرنا سارے ناول زلا دینا اب مجھے اچھے نہیں لگتے آخری بار گھر کی طرف دیکھا اپنے سارے ناول زلماری میں رکھے چلی گئی دریاء کے گنارے کھڑی تھی ملی میں جانتی ہوں تم کسی اور لڑکی کی ہو گئے وہ اب مجھ سے آزادے چاہتے ہونا کیمرہ آن کیا مسکرانے لگی السلام علیکم میرے نام آئیشہ ہے یار بہت دل کرتا ہے جنے کو لیکن اس معاشنے میں دم گڑتا ہے میرا اب بس تھک گئی ہوں ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں چھوٹی سی تو زندگی ہے اس میں بھی اتنی نفرتیں یار بس حمد نہیں مجھ میں اب کیا کہیں یوں کہہ لیں زندگی اتنی ہی تھی اور مجھے اتنی زندگی بھی بہت سکون والی ملی اور پاپا جان چھوڑ دینا منیب پہ کیس کرنا کب تک لڑیں گے آئیشہ لڑائی کے لیے نہیں بنینا پابا نہیں کرنا اب پیار کرتی ہوں منیب سے اسے پریشان تھوڑی نہ کروں گی اسے آزادی چاہیے مجھ سے کر دیا آزاد چلو اپنی زندگی تو یہی تک ہے میں خوش ہوں چلو اللہ سے ملوں گی انہیں کہوں گی میرے اسے گلتی کہاں رہ گئی امی ابو بہت اچھے ملے دوست بہت اچھے ملے بس کوئی کمی رہ گئی مجھ میں یا شاید تقدیر میں خوش ہوں سکون سے جانا چاہتی ہوں اللہ سے دعا کرتی ہوں اب دوبارہ انسانوں کی شکل نہ دکھائے ایک چیز ضرور سیکھ رہی ہوں محبت کرنی ہے تو دو طرفہ کرو ایک طرفہ میں کچھ حاصل نہیں چلو کچھ محبت و نکاح کے بعد بھی ادوری رہ جاتی ہے یہ پیارا دریا دعا کرتے ہیں یہ مجھے اپنے آپ میں سمالے اور میری پیٹ پیچھے جو بھی ہو پلیز زیادہ بکھیڑا مت کرنا میں ہوا کی بہنا چاہتی ہوں بس کسی کے لیے نہیں رکنا میں بہت خوش ہوں آج اور مجھے دعا میں یاد کرنا کیا پتا جنت ملے یا نہ ملے الویدہ اللہ حافظ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی آئیشہ کا سفر ختم ہوا نوڈ خودکشی حرام ہے ہر آزمائش اللہ کی طرف سے ہے خود کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ پہ کامل یقین رکھیں روزے محشر حساب دینا ہوگا دوستو یہ تحریر تمام لوگوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے ہے کہ کیوں ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں کیوں ہم ایک دوسرے کو محبت کا جانسہ دے کر شادی تو کر لیتے ہیں بعد میں ہم اس کو نفرت بنا لیتے ہیں کیوں ہم اپنے آپ کو تباہی کی طرف دکیل رہے ہیں کچھ آنکھیں کھولیں سمجھیں اور تحریریں ضرور تقدیریں بدل دیتی ہیں جس تک یہ تحریر پہنچی ہے وہ خود بھی اس سے سبق سیکھیں اور چاہے تو وہ دوسروں کو بھی اس تحریر کے ذریعے سبق سکھا سکتا ہے شیئر کر دیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں نفرتیں ختم کریں محبتیں بانڈیں اور چھوٹی سی زندگی ہے اس کو پورسکرین طریقے سے گزاریں شکریہ